دوہری شہریت کے حامل سرکاری افسران جن کی افسر شاہی پاکستان میں اور فیملیز برونے ممالک میں رہائش بذیر ہیں جو آپ کو اور مجھے تحافظ دینے کے لیے سرکاری اوہدوں پر بھرا جمان ہوتے ہیں جبکہ اپنی فیملیز کو یہ سوچتے ہوئے برونے ملک میں سیٹل کرتی ہیں کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے جبکہ ہمسایہ ملک بھارت میں کسی بھی سرکاری افسر کو دوسرے ملک کی شہریت لینے کی ہر اگز اجازت نہیں ہے سپریم کارڈ میں پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق بائیس ہزار سے زیادہ ایسے افسران پاکستان میں اہم اوہدوں پر تائینات ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ، اسٹریلیا، آئرلینڈ، ملائشیا، بیلجیم، کینیڈا اور امریکہ جیسے ملکوں کی شہریت لیے رکھی ہے ایک سو دس اہم حکومتی اہدوں پر بھرا جمان ہے، ان میں یارہ سو کا تعلق صرف پولیس اور بیروکریسی سے ہے اور ان میں سے پانسو چالیس کینیڈیاں، دو سو چالیس برطانوی، ایک سو نوی کے قریب امریکہ کی شہری ہیں درجنوں سرکاری ملازمین نے ان ممالک کے علاوہ دوسرے ممالک کی شہریت بھی لے رکھی ہے ٹولیم ڈویزن میں ان کی تعداد 96، ایوییشن ڈویزن میں ان کی تعداد 92، خزانہ ڈویزن میں 64، پاور ڈویزن میں 44، آمدن ڈویزن میں 26، اطلاعات و نشریات میں 25، داخلہ ڈویزن میں 20، اسٹیبلیشمنٹ میں 22، ہواسلات ڈویزن میں 16، کیپٹل ایڈویزن میں 14، کامرس ڈویزن میں 10، ریلوی ڈویزن میں 8، نیشنل فورڈ سیکیورٹی میں 7، کیبینٹ ڈویزن کی 6 افسر دوھری شہریت کے حامل ہیں دوھری شہریت کے حامل افراد کی سب سے زیادہ تعداد محکمہ تعلیم سے ہے ان کے تعداد 144 سے زیادہ ہے قومی ائر لائن میں 80 سے زیادہ، سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں 60، سپیشل آزٹ ہیلتھ کیر میں 55، لوکل گورنمنٹ میں 55، زراعت میں 40، ریشنل بیک میں 30، ایکسچینج کمیشن میں 20، میکمہ اباپاشی میں 20، سوئی ساؤ تھرن میں 30، سوئی ناؤ تھرن میں 20، ایس میں 17، پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس میں 14، نادرہ کے 15 ملاز میں دوھری شہریت کے حامل ہیں دوھری شہریت والی اہم شخصیات میں پاکستان ایڈمنیسٹریٹیو سروس کے گریڈ بائیس کے چیف سیکٹری، خیبر پختون خوا، نوید کامران بلوچ کینیڈا، پولیس سروس کے گریڈ بائیس کے اقبال محمود ریٹائر کینیڈا، کسٹم کے گریڈ 21 کے ایڈیشنل وفاقی سیکٹری خزانہ احمد مشتبہ میمن کینیڈا، اکیس میں گریڈ کی چیف کلیکٹر کسٹم زیبہ ہائی ازر کینیڈا، اکیس میں گریڈ کے اکاؤنٹڈ جرنل پنجاب میاں شجاہ الدین زکاہ کینیڈا، چیرمین پنجاب کمیشن برائے حاکو خواتین فوزیا وقار کینیڈا، بیس میں گریڈ کے پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کے چہنگیر اقبال کینیڈا، گریڈ بیس کے ہیلتھ کیر کمیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر محمد اجمل کینیڈا، پی اے ایس کی پہلی خاتون صدر اور بائیس میں گریڈ کی وفاقی سیکٹری انسانی حقوق ڈیویزن رابعہ آغا برطانیہ، اکیس میں گریڈ کے ڈیچی پاسپورٹ اور امیگریشن اشرت علی برطانیہ، ڈاکو میں سابق سفیر نادر چودری برطانیہ، قطر میں سابق سفیر شہزاد احمد برطانیہ، ایم ڈی معین رزا خان برطانیہ، نیشنل بینک کے سابق صدر سائید احمد برطانیہ، بیس میں گریڈ جوائنٹ سیکٹیو سریعظم آفیس احسن علی منگی برطانیہ، بیس میں گریڈ کے علی سرفراز حسین سارا سائید، زائیم اقبال شیغ اور پولیس ٹریننگ کالیج کے کمانڈن ڈی آئی جی مرسا فاران بیک اور گریڈ انیس کے محمد علی چودری اور زہرہ رزوی برطانوی شہریت کے حامل افسران ہیں گریڈ انیس کے ایس ایس پی گوادر برکت حسین خوصہ کینیڈا گریڈ انیس کے ندیم حسن، تنویر چپار، محمد جوید نصیب، محمد محسن رفیق، راشید احمد خان، محمد شاہ تنویر، محسن فروغ، امجد علی لغاری، سید سحیل جوید، حسن جیواجی، امجد مقصود، شازیہ ایرم، تبسم رانا کینیڈا کی شہریت کے حامل انیس ویں گریڈ کے افسران ہیں گریڈ بائیس کے سیکٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار احمد رواز سکھیرہ امریکہ دیسویں گریڈ کے سیکٹری اوقاب پنجاب ظلفکار احمد گومن امریکہ پاکستان پٹرولیم لیمٹیڈ کے سابق مینیجنگ ڈریکٹر سید ومک بخاری امریکہ ڈریکٹر جنرل پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے سربلہ ڈریکٹر محمد اشرف طاہر امریکہ نامور قانون دان سلیمان صوفی امریکہ گریڈ اکیس کے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکٹری شیر افغن خان امریکہ انیسویں گریڈ کے اجاز علی شاہ گریڈ اٹھارہ کے ایس پی عادل میمن اور گریڈ سترہ کے محمد افتخار سٹیٹ بینک کے عبدالراؤف سبا عابد رہا سائید ٹیپو سلطان عرفان الہی مغل امریکہ کی شہریت کے حامل افسران ہیں گریڈ بائیس کی سابقہ سیکٹری سرمایہ کاری بورٹ سمہرہ نزیز صدیقی نیوزی لینڈ گریڈ انیس کے طفیل خان یوسف سی اور انایت حسین اسٹریلیا کی شہریت کے حامل افسران ہیں